بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین شباز گل کی رہائی کے بعد شباز گل کا پہلا جو انٹرویو آیا اس میں اس نے اپنے لوگوں کا شکریہ دا کیا کہ کن کے لوگوں نے اس کی مدد کی اور اس شکریہ میں اس نے سب سے زیادہ ایک شخص کا شکریہ دا کیا جو اس نے ہانڈرٹ پرسنٹ جھوٹ بولا جھوٹ بول کے اس نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اکثر سوشل میڈیا میں اور مین سٹریم میڈیا میں ایسے ہی جھوٹ بول کر اس شخص کو سپورٹ کیا جاتا ہے ناظرین میں وہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اس کا حقیقت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن میری گزارج یہ ہے کہ خدارہ آپ ویڈیو پوری دیکھی کریں جو حقیقت جو پوائنٹ جو اصل جیل ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ مین سٹریم میڈیا کبھی آپ کو نہیں دکھائے گا کبھی بھی مین سٹریم میڈیا حقیقت آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھے گا وہ ہمیشہ عمام کو گمراہ کرتے ہیں تو سنو کہ شہاز گل نے کیا کہا ہے پھر اس کا آگے تفسیلی بات کریں میں خاص طور پر اور سب سے زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر عمران خان کا جو صرف میرے لیڈر نہیں اس وقت پاکستان کے لیڈر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے جو سب سے بڑے اور سب سے ایفیکٹیو لیڈر ہے جو آج پوری امت مسلمہ کی آواز بنے ہوئے ہیں میں ان کا خصوصی شکریہ پہلے ناظرین میری آپ سے گزارش آئے کہ اگر جس نے ابھی تک چیلل سبسکرائب نہیں کیا تو پلید اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کرنا ناظرین آپ لوگوں نے سنایا کہ پاکستان میں سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے عمران خان کی پاپولیٹی بنانے کے لیے کہ یہ شباز گل کہتا ہے کہ یہ میرا بھی نہیں پاکستان کا بھی نہیں امت مسلمہ کا لیڈر افیکٹیو لیڈر یعنی پوری امت مسلمہ کی آواز بنا ہوگا ہے یہ شباز گل کہہ رہے تھے عمران خان کے بارے میں اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں گا اس کی اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے یا یہودوں نے سارا کا لیڈر ہے ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ناظرین سب سے پہلی باز یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودوں نے سارا آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے وہ مسلمانوں کو کبھی اپنا دوست ساتھی نہیں سمجھتے وہ دشمن سمجھتے ہیں یہ ہر کلمہ گو کا عقیدہ ہے اور یہ ہر پاکستانی کے ہر آدمی مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہودوں نے سارا کسی بھی مسلم لیڈر کو اوپر نہیں جانے دیتے اس کو مروا دیتے ہیں شہید کروا دیتے ہیں آپ صدام کو دیکھ لو کذافی کو دیکھ لو جرنرز یا کچھ بہت سارے پوری دنیا میں دیکھ لو وہ مروا دیتے ہیں یہ دو چیزوں کی اوپر ہر کلمہ گو کا یقین ہے ان کے قید ہیں کہ بھئی جو جودوں نے سارا ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اب ناظرین اگر امت مسلمہ کا لیڈر کسی مشکل میں پھنس جائے جو پوری امت مسلمہ کی آواز آئے وہ اگر مشکل میں پھنس جائے اور ایسا محسوس ہو کہ وہ ابھی دیوار سے لگ رہا ہے ابھی اس کی سیاست ختم ہو رہی ہے جب سیاست ختم ہو جائے گی نہ اہل ہو جائے گا تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا ہے اور لیڈر نہیں بن سکتا ہے تو پوری امت مسلمہ کو وہ لیڈر نہیں کر سکتا ہے یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے نا تو اگر اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا امت مسلمہ اٹھائے گی یا یہودوں نے سارا اٹھائیں گے تو زہرہ بھئی جو امت مسلمہ کا لیڈر آیا ہے تو اس کے لیے امت مسلمہ آواز اٹھائیں گی نا یہودوں نے سارا تو نہیں اٹھائیں گے تو جب عمران خان کی اوپر دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا تو اس میں اقوام متحدہ نے کیا کہا ہے وہ بھی صدا ناظرین آپ کو عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا اقوام متحدہ کی ترجمان سٹیفن ڈی جیریکل جزیرہ کے سوال کا جواب سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ عمران خان پر آئے رزمات سے واقف ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ آزاد اور شفاف قانونی سسٹم کے نفاس کا مطالبہ کرتا ہے ترجمان اقوام متحدہ کا قانون کی عمل ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا زہر ہے جب اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا تو وہ اس کو سزا ہو سکتی ہے وہ نا اہل ہو سکتا ہے اور جب اس کو سزا ہو جائے یا وہ نا اہل ہو جائے تو وہ امت مسلمہ کا لیڈر نہیں بن سکتا ہے وہ وزیعظم نہیں بن سکتا ہے وہ امت مسلمہ کو لیڈ نہیں کر سکتا ہے زہر آئے نا تو اس میں تو جہود و نصارہ کو خوش ہونا چاہیے کیوں کوئی جہود و نصارہ تو چاہتی نہیں ہے کہ کوئی امت مسلمہ کا لیڈر اُبھر کے سامنے آئے کہ جو ہمارے صاحب نے ٹکرائے ہمارا مقابلہ کرے وہ کیسے چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے تو عمران خان کی دشتگردی کے پرچے کے حوالے عمران خان کے کیس جب اس کی اوپر بنے تھے تو آباز تو امت مسلمہ کو اٹھانی چاہیے کہ بھئی آپ ہمارے لیڈر کو کیوں نہ اہل کر رہے ہیں ہمارے لیڈر کے اوپر آپ کیوں دشتگردی کے پرچے دے رہے ہیں اور آواز اقوام متحدہ سے مراد پوری یورپی یونین امریکہ انڈیویجوہ لگر کسی ملک نے آواز اٹھائی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے ساتھ کسی بھی سیاسی لیڈر کے اچھے ریلیشنشپ ہو سکتے ہیں اس میں گنجائش بن سکتی ہے لیکن پوری یورپی یونین نے نوٹس لے لیا مضمت نہیں کی کوئی اپنی ہونے کی نوٹس لے لیا کہ بھئی آپ لوگوں نے اس شخص کے اوپر دشتگردی کا پرچہ دیا اس شخص کو آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ جو امت مسلمہ کا لیڈر بن کے ہمارے صاحب نے ٹکرائے گا ہماری آنکھوں نے آنکھیں ڈال کے باتیں کرے گا ہماری بات نہیں مانے گا یہ کسی کی سمجھ میں بات آتی ہے کوئی اکل شعور رکھنے والا آدمی یہ سمجھ سکتا ہے ہے کسی کے پاس ثبوت کوئی ویڈیو ثبوت کوئی اخبار کا ایک چھوٹا سا بھی بیان کوئی کہ امران خان کیوں پر جب کیس بنائے گئے تو سعودیہ کے طرف سے کوئی بیان آیا ہو قطر کی طرف سے کوئی بیان آیا ہو ملیشی کی طرف سے آیا ہو ترکی کی طرف سے آیا ہو کہیں آیا ہے کہیں بھی نہیں آیا کسی ملک میں اعتجاج ہوا امران خان کے حق میں ہوا نہیں ہوا پاکستان میں کسی علماء اکرام نے اعتجاج کیا سوائے قومی یوت کے علاوہ سوائے ناچ گانے ڈانس کرنے والوں کے علاوہ سوائے ان لوگوں کے جو رمضان شریف میں تراوی کی دوران ناچ گانا کر رہے تھے ان لوگوں کے علاوہ کسی نے امران خان کے حق میں آواز اٹھائی کسی مسجد میں تقریر کر کے کہا گیا کہ بھئی اس شخص کے خلاب آپ پرچہ دے رہے ہو جو ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے جو پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر رہا ہے جو امت مسلمہ کے آنکھ کتا رہا ہے نہیں وحد پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے جس کے لیے امت مسلمہ کو آباز اٹھانی جائیے لیکن اس کے لیے آواز کون اٹھا رہا ہے یورپی جونیا اس کے لیے آواز کون اٹھا رہا ہے امریکہ اس کے لیے آواز کون اٹھا رہا ہے فرانس وہ فرانس ملک کہ جس کے خلاف پاکستان میں امت مسلمہ حقیقی مینویں جائے وہ اتجاز کر رہی ہے حالاند لبران خان کے ہاتھ میں آواز اٹھا رہا ہے اور حالاند کونس ہے جس کی پاکستان میں ہر علماء اکرام اس کے خلاف جنہی کہ اس کے بیانات موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں عوام کو کیا ہیں بارہ میڈیا کیا کہتا ہے کہ جی امت مسلمہ کا لیڈہ امت مسلمہ کو لیڈ کر رہا ہے امت مسلمہ کا آنکھ کا تارہ ہے وہ کسی کا آنکھ کا تارہ نہیں ہے وہ لبران لوگوں کے آنکھ کا تارہ ہے وہ ڈانسروں کے جنہی کے لوگوں کا جنہی کے آنکھ کا تارہ ہے وہ ٹرانسجنڈر لوگوں کا آنکھ کا تارہ ہے وہ کادیانیوں کا آنکھ کا تارہ ہے وہ فہاش قسم کے ڈانس مجرہ کرنے والی عورتوں کے لیے وہ آنکھ کا تارہ ہے وہ کسی امت مسلمہ کا نہیں ایک عام شعور رکھنے والا کوئی بھی مسلمان اس کے لیے وہ اس کا آنکھ کا تارہ نہیں ہے اس کے اقدامات سے باتوں سے تو وہ بہت کچھ بن جاتا ہے لیکن جو اس نے اقدام کیے ہیں جو اس نے اسلام کو نقصان پنچایا ہے اس کے لیے ہر کلمہ گو کے دل میں اس کے لیے نفرت پائی جاتا ہے اور امام کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور قوم جود اس کو تسلیم کر دیتا ہے وہ مان دی ہے اس چیز کے اوپر امام رکھتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے باوجود اس کے کہ اس نے آسیا ملونہ کو چھوڑا باوجود اس کے کہ اس نے شکور قادیانی کو چھوڑا باوجود اس کے کہ اس نے جہنہ آباد کی گستاخوں کو چھوڑا باوجود اس کے کہ اس نے قادیانی کو آلہ پوست میں لگانی کی کوشش کی باوجود اس کے کہ اس نے کرتان پر بارڈر کھولا باوجود اس کے کہ 2020 انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے عمران خان کی تعریف کی ہے کہ یہ ایک بہت اچھا لیڈر ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم سے مراد جو پوری دنیا کے مذہب کو دیکھتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی جو ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایسا بڑا ہو جائے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گئے جو اربی جونئر کے سامنے کھڑا ہو گئے وہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں کس باتوں کیوں پر کہ اس نے کرتاہ پرو بارڈر کھولا اس نے آسیہ کو رہا کیا اس نے چار سو مندر کا اعلان کیا اس نے گروہ نانک جونئیورسٹی کا اعلان کیا یہ ہے پاکستانی قوم یہ ہے پاکستانی قوم کی سوچ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو حدیت کرے اکل شعور عطا فرمائے رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے انافر